تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر جب بھی جھانکے اپنے گناہوں کو دیکھے نیکیوں کو نہ دیکھے ہمارے یہاں ایک بڑا مشہور سا کلمہ کہا جاتا ہے نیکی کر اور کونے میں ڈال اس کا حجر خدا سے پاہ نیکی کر کے کونے میں ڈال دو بھول جاؤ اس کو اور اپنے گناہوں کو یاد رکھو حضرت سفیان سوری راہ بہت بڑے ولیہ بہت بڑے محدث ایک مطبعہ مسجد میں داخل ہونے لگے توجہ کسی اور طرف تھی سیدھا قدم رکھنے کے بجائے الٹا قدم رکھ دیا غیب سے ندائی اے سفیان تو سور کا سوری راہ تجھے ہمارے گھر میں داخل ہونے کا عطب نہیں ہے حضرت صاحب اسی وقت بھوش ہو گئے ہوش میں آئے اتنا روئے اتنا روئے کس نے پوچھا یار تجھے ہوا کیا ہے کہ انہوں نے لگا میں نے بھولے سے سرکار کی ایک سنت چھوڑی اللہ تعالیٰ نے میرا نام انسانوں کی لسٹ سے نکال کر حیوانوں کی لسٹ میں داخل کر دی سور کہتے ہیں بیل کو ڈنگر کو اور اس کے بعد ساری زندگی اپنے اس گناہ کو یاد رکھتے بلکہ جو کپڑا سلاتے اس پر لکھ لیتے کہ میں نے ایک مطبع بھولے سے سرکار کی سنت چھوڑی تھی آج ہم جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں فرد چھوڑ رہے ہیں پھر ہم دن دن آتے ہیں نہیں بھائی نیکیاں جتنی مرضی کرو جتنے مرضی فضائل کی وہ آپ کونے میں ڈال دو ہمیشہ اپنے گناہ یاد رکھو کیوں یاد رکھو اس کی وجہ کیا ہے اس کی بوجہ بتلا حضرت صاحب ایک جنگل ہے جنگل ہے اس جنگل کو جلانے کے لیے صرف ایک دیا سلائی کی ضرورت ہے اے بندے کہیں تیرا چھوڑتا سا گناہ تیری ساری نیکیوں کو کہیں برباد نہ کر کے رکھ دیں گناہوں سے ہمیشہ بچ کے رہو اور نیکی جو بھی ہاتھ ہے اس کو کر لو کیا پتہ کونسی نیکی جس کو میں معمولی سمجھتا ہوں میرے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے میں اس کے لیے بھی ایک مثال دے دوں حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے عالم دین بہت بڑے ولی کامل میں کہتا ہوں ان کے صرف لکھی کتابیں آپ صرف دیکھ ہی لیں آپ سر پکڑ کے بعد ہے کہ ایک انسان نے اتنی کنابیں کیسے لکھتے اس وقت جبکہ کلمی نسکے ہوتے تھے ہاتھ سے لکھنے پڑتے تھے جب آپ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں ان کو دیکھا حضرت صاحب آپ کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ آیا کہ نے کہا نیکیاں تو بہت کی لیکن بخشش کے لیے جو اللہ تعالی نے بات پسند کی وہ صرف اتنی تھی کہ ایک مرتبہ میں کتاب لکھنے بیٹھا تو پہلے وقت میں کلم دعات ہوتی تھی تو میں نے کلم کا ڈوبہ لگایا نا دعات کے اندر تو ایسے کلم اٹھا کے میں لگا لکھنے تو جب دوبہ لگاتے ہیں نا تو آخر میں کارنر کے اوپر چھوٹا سا تب کا سیاہی کا وہ ہوتا ہے کہ لیکن ایک پیاسی مکھی آئی اور اس نے سیاہی پینہ شروع کر دی میں نے سوچا اگر میں نے کلم کو حرکت دی تو یہ پیاسی اڑ جائے گی میں کلم کو پکڑے رکھا وہ اپنی پیاس بجھا کے اڑ گئی کہ لیکن اللہ تعالی نے اسی کے صدقے میری بخشش فرما دے یعنی ایک عورت شوانہ نامی زمانے کی بترین توافہ بترین عورت پتہ نہیں کتنے بندوں کو گمراہ اس نے کیا ایک مطبع پروگرام کر کے واپس آ رہی اپنے گھر کی طرف راستے میں ایک کھوان ہے اور کھوان جو ہوتا نا اس کے عدد جو مٹی ہوتا نا وہ گھیلی ہوتی ہے ایک پیاسا کتا گھیلی مٹی چاٹ کر اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہے اس حضرت کو بڑا ترس آیا کیوں میں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈھول رسینے تھی اس نے اپنے ڈبٹے کے ساتھ جوتا ڈانا اور پانی نکال کے اس کے موں میں ڈالا رابطہ لیسی کے صدقے اس کی بخشش فرما دیا نہیں کی کوئی بھی ہو اس کو کر گزرو پتہ نہیں یہی ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے اور گناہوں سے ہمیشہ بچتے رہو یہ نہ کوئی یہ چھوٹا گناہ ہے کیا کبرا یہ چھوٹا گناہ ہی تیرے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے حدیث پاک میں تھا ایک عورت صرف اس وجہ سے جہنم میں جال رہی ہے کہ اس نے ایک بلی کو پکڑ کے کمرے میں بند کر دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی اور میں اگر یہ چھوڑ دیتی تو یہ باہر نکل کے کوئی پیاس بچھا لیتی کوئی چیز کھا لیتی اس نے اس کو اندر تار دیا قیدی کر دیا پیاسی مر گئی بھوکی مر گئی اس وجہ سے وہ عورت جرنم میں جا دیں جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ میری بات بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے جب یہ حضرت صاحب یہ سوئی گیس وغیرہ نہیں نہ تھی تو محلوں کے اندر ٹال ہوتے تھے لکڑی کے اب بھی آپ نے دیکھ ہوں گے کہیں جا ٹال لکڑی کے ٹال اور وہاں پر پتھان کچھ مزدور ہوتے تھے آپ نے کہا جی دو مال لکڑی چاہی ہو کہ پیسے دے دو تو وہ مزدور جا نا وہ اپنے کندے پر گٹھا بان کے نا تو گھر چھوڑ کے آ جاتا تھا میں سمجھا گئی ہے ایک بندہ بڑا متقی پریز گار اس طرح مزدوری کیا لوگوں کی لکڑیاں چھوڑ گیا تھا اس کا انتقال ہو گیا کسی نے خواب کے اندر دیکھا تو پوچھا بھی تیرے ساتھ کیا معاملہ بھی تھا وہ کہنے گا ایک مطبع میں لکڑیاں کا گٹھا کندے پر اٹھا کے جا رہا تھا تو میں نے کھانا کھایا تو دانتوں کے اندر کوئی کھانے کا ذرہ رہ گیا تو میں نے پیچھے چھنا ایک لکڑی کا تنکہ توڑا اور خلال کر کے اس تنکے کو پھینک دیا کہنے کہ ابھی تک میں اس تنکے کا حساب نہیں دے سکا قرآن کہتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا ارے تو ذرا برابر نیکی کرے گا اس کو بھی پا لے گا اور ذرا برابر برائی کرے گا اس کو بھی پا لے گا انسان کو چاہیے ہمیشہ اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا رہے جب گناہوں کی طرف دیکھے گا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا معافی مانگے گا توبہ کرے گا آج زی ان کے ساری کا اظہار کرے گا اللہ تعالی بڑا بخشنے والا ہے میرے آقا کی شفاعت بڑی وسیع ہے لیکن اگر گناہ کر کے اکڑتا ہے اپنے گناہ کے اوپر تکبر کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے ابا وستقبرا وکانا من الكافرین اس نے تکبر کیا ہوگا کافروں میں سے بھائی اپنے عمال کی طرف دیکھ کر تکبر کرنا یہ انسان کے ایمان کو ضائع کر سکتا ہے پر دیکھ کر تکی گا پر دیکھ کر رک کی پگھ sof pursue